کم نہیں ہے اب ذرا بڑھتے ہیں جی آگے آپ کو ایک اور خبر سے باقبر کرتے ہیں اور اپنی بلوکامی خبر کی اور آتے ہیں بات چین کی کرتے ہیں جہاں بھارت کی سرحدوں پر چینی چین کے ساتھ تناؤ برقرار ہے وہیں پر خبر یہ ہے کہ اب یہ معاملہ جناب نیپال تک بھی جا پہنچا ہے اور نیپال کے کئی گاؤں کے اندر جو ریپورٹ لیک ہوئی ہے کئی ڈسٹکس کے اندر چینی فوج لگاتار گشت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور ہملا ناؤن ڈسٹک جو ہے وہاں پر بھی نیپال کی طرف نیپالی فوج کو روکا گیا اور وہاں پر یہ بھی مانا جارہا کہ ریلیجیس ایکٹیوٹیز پر بھی چینی فوج کی طرف سے پابندی آئیت کر دی گئی ہے جس کے بعد اب معاملہ اقوام متحدہ تک جاتا ہوا نظر آ رہا ہے نیپال کی پولٹیکل آؤٹفیٹ ایک تا ابیان کی طرف سے بازابتہ طور پر کارٹمانڈو کے اندر اقوام متحدہ کل جو دفتر ہے وہاں پر ایک یاداش داخل کی جس میں چین کی جاریت کو لے کر بڑی باتیں جو ہے وہ کہی گئی ہے بھارت کے ساتھ چینی تناؤ سب کے سامنے ہے اور ناچل سب کے سامنے ہے لیکن یہاں پر صورتحال اور کچھ ہے یہاں پر چینی فوج نے مکمل طور پر کئی گاؤں کو بلکہ کئی ڈسٹرکس کے اندر اندر آ کر مکمل طور پر قبضہ کرنے کی بات کہی ہے رحمت کلیم میرے ساتھ اس وقت جوائن کر چکے رحمت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے فٹا فٹا اپ ڈیٹ کیجئے گا پورا کہ چائنہ جہاں ابھی ان دنوں کافی زیادہ سرخیوں کے اندر ہے ونٹر سپورٹس وہاں پر چل رہے ہیں لیکن دوسری طرف سے جو ان کی اپنی جاریانہ پالیسی ہے اس کی وجہ سے بھی چین ایک بار پھر سرخیوں کے اندر جے بالکل چین کا جو اپنا ایک رجحان رہا ہے پہلے دن سے جس پر وزیراعظم نے ایک بار لڈاک میں بھی سیدھے طور پر وار کیا تھا اور بتایا تھا کہ کس طرح سے چین بیجابتات طور پر وسط پسندی کے نظریے پر کام کر رہا ہے اس کا اثر یا یہ کہیے کہ اس کے ثبوت کے طور پر آپ نپال کو دیکھ سکتے ہیں جو نپال کہیں نے کہیں پچھلے دو سالوں سے چپکے چپکے جس چین کی ذریعے قبضہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور وہاں سیاسی ادم استحقام کی وجہ سے نپال کی حالت ہے سی کہ وہ کچھ کہہ بھی نہیں پا رہا ہے جس کا فائدہ اٹھاتا ہوا چین نظر آ رہا ہے اسی صورت میں اس بیچ ایک ریپورٹ کا انکشاف ہوا ہے یہ ریپورٹ لیک ہو گئی ہے یہ نپال کے سرکار کی ریپورٹ ہے لیکن یہ ریپورٹ لیک ہو گئی ہے چونکہ سرکار نے اس لیے اس ریپورٹ کو جاری نہیں کیا چونکہ اگر ریپورٹ جاری کر دی جاتی ہے تو پھر نپال کے جو چین کے ساتھ رشتے ہیں وہ خراب ہو جائیں گے اس رشتے کو بنائے رکھنے کے لیے نپال کی سرکار نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا ہے رہی بات ریپورٹ کے اندر کیا ہے ریپورٹ کے اندر یہ ہے کہ چین کے ساتھ جو نپال کے تقریباً چودہ سو کلومیٹر کے ایسے سرحدی علاقے ہیں جو ملتے جلتے ہیں لیکن ایک خاص حصے جو ہے جس کا ذکر آپ نے کیا ہملہ کا علاقہ ہے وہاں پر چین کے طرف سے بازابطہ طور پر گھروں کی تعمیر کی گئی ہے ایک دو نہیں بلکہ قریب تین درجن سے زیادہ دادہ ہمیں ذرائع کے حوالے سے معلوم پڑی ہے کہ تین درجن سے زیادہ گھروں کی سلوار تعمیر کی گئی ہے دوسرا اہم قدم جو اٹھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر جو کسان ان کی جو چرہگاہیں تھی جہاں پر وہ اپنی کھیتی باری کرتا تھا اور جانوروں کو چرہیا کرتا تھا اس پر چین کی آرمی جو وہاں پر موجود ہے اس نے پابندی لگا دی ہے تیسرا جو کام کیا ہے وہاں پر ایک پروت ہے اور اس پروت پر کہیں نہ کہیں بہت دھر میں ہندو دھرم کے ماننے والے جاتے ہیں اور سیدھے طور پر اپنی آستہ کے مطابق پوجا کرتے ہیں تو اس پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے یہ دو پابندی لگنے کے بعد مقامی سطح پر جو لوگ ہیں اس حملہ کے علاقے میں ان لوگوں نے سیدھے طور پر نپال کی سرکار سے مانگ کی ہے کہ اس ایریے میں نپال کی آرمی کو تینات کیا جائے چونکہ وہاں پر نپال کے اندر جس طرح سے چین کی آرمی گھسنے کی کوشش کر رہی ہے اور قبضہ کر رہی ہے وہ کنٹرول سے باہر ہوتا ہوا دکھائی دی رہا ہے لیکن نپال اس پوزیشن میں افیلحال ہے نہیں چونکہ وہاں ایک تو سیاسی عدمی استقام ہے اور مضبوط سرکار نہ ہونے کی وجہ سے چین اس کا فائدہ اٹھاتا ہوا دکھائی دی رہا دوسری بات یہ ہے کہ چین کا قرض دار نپال بھی ہے اور نپال چین کے قرض تلے دبا ہوا ہے ساتھی ساتھ یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر ریپورٹ سامنے آ گئی اور رشتے خراب ہو گئے تو چین کے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی اس ریپورٹ کے حوالے سے نپال میں جو چینی ایمبیسی ایک آٹھمنڈو میں وہاں سے پوچھا گیا سوال کا جواب مانگا گیا تو سیدھے طور پر اس ریپورٹ کو خارج کر دیا گیا لیکن یہ خبر کنفرم ہے کہ ریپورٹ میں جو نپال کی سرکار کو پہلی بار اعتراف کرنا پڑا ہے کہ چین نے بازابتہ طور پر ان کی زمین پر قبضہ کیا ہے تو یہ جب یہ ریپورٹ آئی خبر تو یہ بھی ہے کہ اقوام متحدہ کے دفتر کا بھی دروازہ کھٹکٹا آ گیا ہے جو وہاں کی مقامی سیاسی جماعت ہے تو اوفیشلی کیا اب یہ کنوے کیا گیا ہے چائنا کو کہ آپ یہ کیا کریں یا ابھی بھی صورتحال وہی ہے کہ سرکاری طور پر خاموشی ہے لیکن عوام کے اندر استرابی کیفیت ہے جی بالکل سرکاری طور پر خاموشی ضرور ہے لیکن وہاں پر اپوزیشن کی جماعتیں ہو یا سوسرل ایکٹریویسٹ کے جانب سے بازابتہ طور پر نہ صرف یوین کے دفتر میں رضو کیا گیا ہے سیدھے طور پر کارٹمنڈو کی اگر تصویر آپ کو بتائیں تو پچھلے تین ہفتے پہلے بازابتہ طور پر ایک پروٹیسٹ ہوا تھا اس پروٹیسٹ کا مقصد یہی تھا کہ چینی جارہیت کو ختم کیا جائے اور چین جس طرح سے نپال پر قبضہ کرتا دکھائی دے رہا ہے کئی حصے ہیں صرف حملہ کا علاقہ ہی نہیں بلکہ کئی حصے ایسے ہیں جو چودہ سو کلومیٹر کے علاقے میں آتے ہیں جو سرادی علاقے ہیں ان میں بیشتر ایسے مقامات ہیں جہاں پر چین کی آرمی ہے اور وہ دھیرے دھیرے دو قدم تین قدم بڑھ کر کے آگے چونکہ وہاں پر بازابتہ طور پر بورڈر کا سسٹم نہیں ہے کہ دیوار کھڑی کر دی جائے لائننگ کر دی جائے تو یہ نپال ہو گئے یہ چین ہو گا بازابتہ طور وہاں پر ایک بار لگایا جاتا ہے یا یوں کہیے نہیں ہوتی اور اس کا فائدہ چیدے طور پر چین کی آرمی اٹھاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں اور نتیجے میں دو دو قدم آگے بڑھاتے ہوئے کئی گاؤں میں بازابتہ طور پر چین کی آرمی بہت بڑی دادا میں ہیں لیکن تب سے یہ خبر جو ملی وہ ہملہ سے ملی کہ ہملہ کے ایک خاص علاقے میں بازابتہ طور پر گھروں کی تعمیر کر دی گئی ہیں چراغہوں پر کسانوں کو پابندی لگا دی گئی ہیں عبادت کرنے کے لئے جو لوگ جاتے تھے پربت پر ان کو بازابتہ طور روک دیا گیا تو اس طرح سے دھیرے دھیرے جارہیت کا کھیل جاری ہے لیکن یہ کھیل یہیں رکنے والا نہیں ہے چین سمجھ چکا ہے کہ اس وقت جس پوزیشن میں نیپال ہے اس میں بہت آسانی کے ساتھ وہ اپنا میشن کامیاب کرا سکتے ہیں بھارت کا موقع اس پورے معاملے میں کیا ہے کیا دفتر خارجہ یا وزارت دفاع کے ذراعہ سے کوئی خبر سامنے آئی ہے کیونکہ اگر نیپال کے اندر اس طریقے کی چمہ گوئیاں چلیں گی اس طریقے کی حرکت ہوگی اثر تو اس پار بھی دیکھنے کو ملے گا بلکل وزارت خارجہ میں بازابتہ طور پر اس حوالے سے خبر ملی ہے کہ ایسے ایسی ریپورٹ لیک ہوئی ہے لیکن وزارت خارجہ کو انتظار ہے کہ نیپال کی سرکار بازابتہ طور پر کب اس پر بیان جاری کرے یا ریپورٹ کو انکشاف کرے ظاہر کرے جب ریپورٹ نیپال کی سرکار ظاہر کر دے گی تب جا کے کسی حکومت کا پروسی ملک کا جواب دینا بنتا ہے لیکن ذرائع سے جو خبریں ہمیں مل پاری کہ وزارت خارجہ کا منہ ہے کہ نیپال کو لے کر کے یہ خفیہ منصوبے پر بازاتو طور پر چین کام کر رہا ہے اور وہی منصوبہ وہ لداخ میں بھی اپنانے کی کوشش کر رہا تھا ایل ایسی پر اپنانے کی کوشش کر رہا تھا جس کو بھارت سرکار نے ناکام بنا دیا ہے بھارت کی جوانوں نے ناکام بنا دیا ہے لیکن اوفیشیلی کچھ بھی وزارت خارجہ کی طرف سے نہیں کہا گیا چونکہ اوفیشیلی نیپال کی سرکار نے بھی کچھ نہیں کہا جب تک کہ وہاں کی سرکار اس کو پوری سریوسنس کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ اٹھاتی نہیں ہے یا بھارت سرکار سے کچھ کہنے کو کہتی نہیں ہے تب تک کہ بھارت سرکار کے طرف سے اس پر خاموشی ہی برقرار رہے گی عبور کر رہا ہے اور اس وقت کی خبر یہی ہے کہ نیپال کی حدود کے اندر چین نے کئی مقامات کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے ایک تا پاچی کی طرف سے یونائٹیڈ نیشن کا دفتر جو کارٹ پانڈو کے اندر ہے وہاں پر بھی دستک دے دی گئی ہے اور جو منورنڈم وہاں دیا گیا ہے اس میں اس بات کا خلاصہ پیش کیا گیا ہے لیکن نیپال کی حکومت نے ابھی اوفیشلی اس پوری خبر پر کوئی بھی ریاکشن دینے سے ساب منہ کر دیا ہے معاملہ یہی ہے کیونکہ معاملہ قرض کا ہے جو چین کی بڑی پالیسی ہے کہ انویسمنٹ کے ذریعے سے دباتے رہو اس کا اثر کہیں نہ کہیں اب چین پر بھی ساف نظر آ رہا ہے